الحمدللہ رب العالمین پیارے ناظرین حقوق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلسلہ آج لے کر پھر آیا ہوں آج کی نشست میں آپ کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے پچھلے دروس سنے ہوں گے اور اگر آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا اس کی ہم مزید وضاحت فرمائیں گے اسی پچھلے اپیسوڈ میں بھی میں نے آپ کے سامنے یہی موضوع رکھا تھا تاہم کچھ باتیں ایسی تھیں کہ مجھے نبی کی پیروی کیسے ہو اس تعلق سے رکھنا میں مناسب سمجھ رہا ہوں اس لئے میں آج چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نبی کی پیروی ہمیں کرنی ہے تو کیسے کوئی مثال کوئی اگزامپل اس کے لئے کوئی آئیڈیل ہمارے لئے جی ہاں وہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شخصیات ہیں ہم ان کی زندگی کا تھوڑی دیر کے لئے مطالع کرنا آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کی پیروی کیسے کی ہے اس کا حق انہوں نے کیسے نبھایا ہے آپ خلیفہ اول حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی ہیں تمام امت کا اتفاق ہے اس پر انسار و مہاجرین کی پوری جماعت میں ابو بکر جیسی ہستی اور کوئی نہیں انہی کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتعاط اور اتباع کا جذبہ کیسا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں البیدائیہ والنہائیہ کے حوالے سے اللہ میں ابن کثیر نے اپنی اسی کتاب جن نمبر چھے صفحہ نمبر چھے سو چھانوے پر نقل کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلیفہ بنے اور ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہو گئی اس کے بعد جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ بات سامنے آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا اور اسے آپ بھیجنا چاہتے تھے اور روانہ بھی ہو چلا تھا لیکن نبی کے وفات کے خبر انہیں واپس لے آئی وہ سب واپس آگئے تو اب کیا کیا جائے کیا لشکرِ اسامہ کو بھیجا جائے یا نہیں آپ نے شرائی کمیٹی کو بلایا اکثر صحابہ کرام کی رائے تھی کی نہیں ابھی اسامہ کی لشکر میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ مدینہ کے اکثر مسلمان ہیں اکثر لوگ اس میں روانہ ہو رہے ہیں ایسے میں ہم کمزور پڑ جائیں گے تو ہمیں چاہیے کی ابھی لشکرِ اسامہ نہ بھیجیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی رسول اتنے دور اندیش اتباع رسول کا دم بھرنے والے یہاں پر ان کا بھی مشورہ یہی تھا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے سرشار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت نے بھی یہاں جو رائے پیش کی وہ یہی کہ ابو بکر ابھی رہنے دو لیکن ذرا سنئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف کیا رہا الفاظ ہیں ان کے کہ اللہ کی قسم ہے اگر میں جیشِ اسامہ کو ضرور روانہ کروں گا اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اس بستی میں درندے آ کر مجھے اٹھا لے جائیں گے اچک لیں گے تو بھی میں جیشِ اسامہ کو لشکرِ اسامہ کو روانہ کرنے سے نہیں چوٹا میں ضرور روانہ کروں گا اور اگرچہ میں اس پوری بستی میں اکیلہ کیوں نہ باقی بچوں تو بھی مجھے لشکرِ اسامہ کو ضرور بھیجنا ہے کما امارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے نہیں جا سکتا آپ کے حکم کے خلاف اور زمین نہیں کر سکتا آپ کا اتباع آپ کی پیروی آپ کی اطاعت و فرما برداری یہ ہمارے لئے سرمایے حیات ہے ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم نے لشکرِ اسامہ کو روانہ کیا کسی بھی حال میں وہ لشکرِ اسامہ کو روکنے کے لئے تیار نہیں تھے یہ کہتے ہوئے کہ جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہو اور بھیجا ہو اسے ابو بکر کیسے روک سکتا ہے اللہ حکم یہ ہی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جذبہ تو صحابہ اکرام میں تھا آپ خلیفہ ثانی حضرتِ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سننے کیا تھا جذبہ اتباع رسول ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کے اندر اللعنو والمرجان جلد نمبر دو حدیث نمبر دو سو بیس یہ اللعنو مرجان کونسی کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں صحیحین کی بخاری و مسلم کی روایتیں در جائیں یعنی تمام کی تمام روایتیں اس میں صحیح ہیں اس میں یہ روایت موجود ہے حدیث نمبر دو سو بیس کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار تواف کرنے کے لئے مطاف میں آتے اس کے روایت زید بن اسلام ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے ابو اسلام نے بتایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواف کرنے کے لئے مطاف میں اترے حجرِ اسوط کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور وہاں بلیک سٹون کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حجرِ اسوط سے واللہ انی لا اعلم انکا حجر لا تضر ولا تنفع کہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ بتانے کے لئے کہ صحابہ میں اتباع رسول کا جذبہ کیسا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اے حجرِ اسوط میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے نہ مجھے نفع پہنچا سکتا نہ مجھے نقصان اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے پایا اور دیکھا ہے تو میں بھی تجھے نہیں چومتا لیکن میرے نبی نے چوما ہے میرے نبی نے تجھے بوسا دیا ہے اس لئے اے حجرِ اسوط میں بھی چومنے جا رہا ہوں فَسْتَلَمَهُ آپ نے چوم لیا نبی کی پیروی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اے حجرِ اسوط نفع اور نقصان کی طاقت تجھ میں نہیں مجھے خوب پتہ ہے ایک میرے نبی کے ہونڈ تجھ سے لگے ہیں میرے نبی نے تجھے چوما ہے اس لئے میں ایک صحابی ہوں اپنے نبی کا پیروکار میں بھی تجھے چوم رہا ہوں یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر تھا آج ہم کہاں ہیں صحابہ تو وہ تھے کہ آپ کی اتباع میں آپ کی اتعاق میں انہوں نے آپ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا آپ کی ناپسند کو انہوں نے اپنی ناپسند بنا لیا اور ہم ہیں کہ نبی کے حکموں تک یہ خلافوں سے تر رہے ہیں نبی کی سنتوں کو اپنی پیروں سے کچل رہے ہیں آج کتنے لوگ ہیں جو ٹکھنوں سے نیچے اپنا لباس پہنتے ان سے کہا جائے کہ نبی کے سنت یہ ہے کہ آدھی پڑھلی پہنی یا اگر لٹکانا ہے تو ٹکھنے تک لٹکائی اس سے نیچے تو گناہ ہے اور وہ بھی گناہ ہے کبیرہ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ ہمیں چلنا ہے زمانے کی رو میں بہ کر نبی کی سنتوں کو پسے پچھ ڈالا جا رہا ہے اللہ اکبر کیا یہی ایک سنت نہیں شادی اور بیعہ کے معاملے میں چلے جائیے نبی اور نبی کے صحابہ نے شادیاں کیسی کی ہیں لیکن میرے بھائیوں نبی کے امتیوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ ذرا اپنے گریبان میں مو ڈال کر جھانکی اور بتائیے کہ کیا واقعی آپ کی شادیاں نبی کے سنت کے مطابق ہو رہی ہیں صحابہ کے طرز عمل کی پیر بھی آپ کر رہے ہیں یا فضو الخرچی اسراف اور دکھاوہ یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں آگئی ہیں آپ کوئی شادی آپ دیکھ لیجئے رسم و رواج کی پیروی کے بغیر نہیں ہوتی کہیں حلدی اور مہدی کے نام پر شور بپا ہے کہیں پر مگنی اور لیندین کے نام پر کہیں پر جہیز نے لوگوں پر لانتیں مسلط کر دی ہیں کہیں بارات کے نام پر لنکی والوں کو ستایا جا رہا ہے اور کہیں الگ سے مختلف ڈیمانڈز ہو رہے ہیں کیا نبی کی سنت یہی ہے کتنی ساری بے حیائی کے کام ہم انجام دے رہے ہیں اسی شادی کے تعلق سے حالانکہ یہ ضرورت ہے ایسی ضرورت جو ہر ایک جوان کی ہے جسے اللہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ سادہ رکھا ہے کوئی بڑا خرچ نہیں اور وہ بھی جو خرچ ہے وہ صرف دولے پر ہے تو اسے محر دینا ہے اور اسے ولیمہ کا انتظام کرنا ہے لیکن آپ آج دیکھ لیجئے جائزہ لے لیجئے اپنے سماج کا اپنے سوسائٹی کا لوگوں نے اسے ناک کا مسئلہ بنا لیا کوئی اگر بارات نہیں جانا چاہتا نہیں لانا چاہتا تو لڑکی والے بھی کہتے ہیں کہ ارے ہماری ناک کٹ جائے گی ہماری لڑکی عتیم ہے کیا کس طرح کی جملے ادا کرتے ہیں سنتِ رسول کو پسے پوچھ ڈال دیتے اور کوئی اگر عمل بھی کرنا چاہتا ہے اسے تانے دیتے ہیں ہمیں اٹھنا ہوگا ایک قوم کے طور پر اپنی اسلامی ثقافت اسلامی تازیب اور کلچر کو اپنانا ہوگا اور اس کے مطابق ہمیں اپنی شادیاں بھی انجام دینی ہوں گی میرے بھائیو سنتِ رسول سے لگاؤ یہ ہمارے نبی سے لگاؤ ہے سنتِ رسول سے محبت آپ کی پیروی یہ آپ کے محبت کی دلیل ہے اس لئے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے دم بھرنا ہے آئیے صحابہ کے واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ تو ایسے تھے کہ انہوں نے آپ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا اور جسے آپ نے ناپسند کیا وہ ان کی بھی ناپسند بن گئی حالانکہ اس کے تقاضے شریعت میں نہیں پر دیکھیں ابو ایو بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقع ہے امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں درج کیا ہے کہ کون ہے ابو ایو بن ساری رضی اللہ عنہ مذبانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذبانی کا شرف ملا ہے یہی ابو ایو بن ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناشتہ بانا کر بھیجتے ہیں آپ کو کھانا لے جا کر دیتے ہیں آپ کو رات کا کھانا کھلاتے ہیں آپ کے آرام کا خیال لگتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ تشتری میں حضرت ابو ایو بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانا بھیجا یہ کھانا گیا آپ کے پاس اور صحابی رسول انتظار میں ہیں کہ آپ کھا چکے ہوں گے لینے کے لئے گئے تو دیکھا سارا کھانا حاضر آپ نے پلیٹ واپس کر دیا پورا کھانا ویسا ہی موجود ہے ابو ایو بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فکر دامنگیل ہوئی ایسا تو نہیں کہ نبی کی طبیعت خراب ہو آپ نے پورا کا پورا کھانا واپس کر دیا گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا مادرہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج کچھ بھی نہیں کھایا پورا پلیٹ پوری تشتری پورا کھانا آپ نے واپس کر دیا کہا ہاں اصل میں لسن پڑی ہوئی ہے تو پوچھا کیا لسن کھانا جائز ہے یا نہیں کہا نہیں حرام تو نہیں ہے لیکن لسن مجھے پسند نہیں سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا لسن حرام نہیں ہے لیکن مجھے پسند نہیں اس کی بو مجھے راست نہیں آتی تو ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے پیارے ناظرین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو چیز آپ کو پسند نہیں آج سے میں بھی اسے پسند نہیں کرتا میں بھی اپنے کھانے میں نہیں لالوں گا حالانکہ اس کا کھانا حلال ہے لسن پکاگر کھائیے اس لسن کو آپ کچھا بھی کھائیے کسی کو اگر پیٹ اور گیس وغیرہ کی تکلیف ہے جیسا کی لوگ استعمال کرتے ہیں جائز ہے حلال ہے بس احتیاط یہ ہو کہ آدمی نماز میں آنے سے پہلے پہلے اپنا مو صاف کر لے برش وغیرہ کر لے تاکہ یہ لسن کی بدبو ختم ہو جائے اتنا سا تقاضہ ہے اسی طرح پیاز بھی آپ پکا کر کھائیے کچھا بھی کھائیے جائز ہے لیکن نبی نے منع فرمایا کہ پیاز ہے لسن کھا کر کوئی مسجد نہ آئے یعنی بدبو کے ساتھ تو آدمی اگر کھا لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح برش کر لے اور لسواک کر لے اس کے بعد وہ مسجد آئے تاکہ یہ بدبو محسوس نہ ہو اتنی سی بات باقی کھائیے حلال ہے پر صاحب یہ رسول نے اپنے لئے کہا میری بھی ناپسند کیوں؟ اس لئے کہ نبی کو نہ پسند اللہ علیہ وسلم اور نبی کو جو چیز پسند وہ صحابی کو پسند آئیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں انس بن والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں ان کا واقعہ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب البیوں میں نقل کیا ہے باب و ذکر لخیات حدیث نمبر دو ہزار بانوے ٹو زیرو نائن ٹو کہتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لی آپ کو بلایا کھانے پر جس کو اس نے خود تیار کیا تھا تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی گیا تو اس کھانے میں دبا یعنی لوکی سالن جو بنا تھا اس میں گوشت فیہ دبا ان و قدید کے الفاظ ہیں اس سالن میں لوکی اور گوشت کے ٹکڑے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سالن جس پلیٹ میں تھا اس میں وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر قدو کے لوکی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں آپ کو بہت پسند ہے گوشت اتنا آپ نہیں لے رہے جتنا آپ قدو کے ٹکڑے گھونڈ رہے ہیں تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی دن سے میں نے بھی لوکی اور قدو کو پسند کر لیا کہ مجھے بھی کھانا ہے ہمارے رسول کو پسند ہے اللہ حافظ رسول کو جو پسند ہوا ہماری پسند بننے یہ صحابہ اکرام کا جذبہ تھا حالانکہ کھانے پینے کے بارے میں شریعت نے آپ کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ آپ وہی کھائے جو آپ کے رسول نے کھائے ہاں بس یہ مکلف ضرور کیا ہے کہ آپ وہی کھائے جو حلال ہے جو اللہ کے رسول نے حلال کیا ہے جو اللہ نے شریعت میں حلال ٹھرایا ہے آپ وہی روزی کھائیں ویج ہو یا نون ویج ہو آپ ان چیزوں کا استعمال کریں لیکن یہ بالکل مطالبہ نہیں ہے کہ آپ وہی کھائیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا نہیں ملکہ صحابہ کے زمانے میں بھی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کھائی گئیں آپ نے نہیں کھایا لیکن صحابہ کرام نے اپنے دسترخان پر بیٹھ کر کھایا ہے تو آپ اندازہ کرو کہ صحابہ رسول جو نبی کی پسند کو اپنی پسند بنا لے رہے ہیں نبی کی ناپسند ان کی ناپسند ہو جا رہی ہے کیوں؟ اس لئے کہ تباہ رسول کا وہ جذبہ کوٹ کوٹ کرنے میں بھرا ہوا تھا کہ پسند ان کی پسند اپنی پسند ان کی پسند اپنی نظر ان کی نظر اپنی پسند اپنی نظر اپنی نہیں ہوتی محبت میں اگر کسی کو کسی سے محبت ہے تو اس کی پسند آپ کی پسند ہو جانی چاہیے اس کی ناپسند آپ کی بھی ناپسند ہونی چاہیے لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی اپنی راہ ہماری اپنی راہ تو پھر یہ محبت کے تقا سے نہیں صحابہ اکرام تو وہ تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند دیدہ چیزوں کو اپنے لئے پسند کر لیا اور آپ کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لیا یہ ہے جذبہ اتبائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی صحابہ ہیں کہ شراب جب حرام ہوتی ہے مدینی کی سرزمین میں تو اللہ تعالیٰ اس کو تین الگ الگ مرحلوں میں حرام کرتا ہے ایک ساتھ اسے حرام نہیں کرتا اس لئے کہ شراب یہ پینہ اس کی عادت اس زمانے میں تھی لوگ بالکل ایسے ہی شراب پیتے تھے جیسے آج کل ہم مٹکوں میں یا ریفریجنیٹر میں پانی کے بوٹل رکھ کر جب چاہتے ہیں اسے پیتے ہیں اس طرح سے شراب پی جا رہی تھے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسے حرام کرنے کے لئے جو اس ٹیپس لئے الگ الگ تین مرحلوں میں اللہ نے جو اس کو حرام کیا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ کیا تمر دو سو انیس نازل فرمائی اور کہا یسعلونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر وما نفع الناس و اثمہما اکبر من نفعہما یا نبی یہ لوگ آپ سے شراب و جوئے کے بارے میں جو پوچھتے ہیں تو بتا دو ان دونوں میں ان دونوں میں تھوڑا سا نفع تو ہے لیکن گناہ زیادہ ہے اثمہما اکبر من نفعہما ان کا گناہ نفع سے بڑا ہوا ہے یعنی نفر پیدا کر دی اسلام نے لیکن ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس کے بعد اللہ نے سور نسر سورت نمبر چار کی آیت نمبر تین تالیس فورٹ تھیری نازل فرمائی اور کہا یا ایہ الذین آمنو لا تقرب الصلاة وانتم سکارا کیا ایمان لانے والو دیکھو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں رہو یہ اس وقت کی بات ہے جب نماز فرض ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج سے واپس آ گئے تھے اور اب ظاہر سی بات ہے نماز جو فرض ہے اسے پڑھنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نشے کی حالت میں اگر ہو تو نماز نہ پڑھو اس لئے کہ وہ الفل بکتے ہو تمہارے دماغ ٹھکانے نہیں رہتے ایسے میں نماز نہ پڑھو اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ دیکھو اے صحابہ اب نماز تو فرض ہو گئی ہے اسے آدھا ہی کرنا ہے تو شراب ہی مت پیو نا کہ تمہیں نماز چھوڑنی پڑھیں اس قدر کراہت اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے اندر یا اس سے نفرت پیدا فرما دی تھی لیکن اب بھی شراب حرام نہیں ہوئی کب حرام ہوئی سورہ معیدہ سورت نمبر پانچ کی آیت نمبر نبعے میں اللہ نے اتارا اور کہا یا ایہوالذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فشتنبوہ لعلقم تفیارہو کہ ایمان لانے والو شراب جوا پانسے کے تیر اور یا آستانے جہاں پر غیر اللہ کے نام کے زبیحے کرتے ہو یہ سب شیطانی پلید گندے کام ہیں فشتنبوہ سو آوائیڈ ڈیم بچو ان سے تاکہ تم نجات پاسکو کامیابی پاسکو یہاں پر شراب ہمیشہ مشکل حرام ہوگی اس کے بعد حضرت آنس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ آردہ کہ میں لوگوں کو حضرت ابو طلحان ساری رضی اللہ عنہ کی گھر میں اسی دن اتفاق سے شراب فضیق پلا رہا تھا خجور سے بنے ہوئی اندہ شراب اس وقت کو امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب المظالم میں نقل کیا ہے بابو سب بالخمری فی الطریق راستے میں شراب کو اڑے لے جانے کا بیان یہ باب باندھائی امام بخاری نے اس میں ہے کہ شراب فضیق پلا رہے تھے اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے آواز لگائی الا ان الخمر قد حرمت الوگسلو شراب حرام ہو گئی ہے یہ آواز کانوں سے ٹک رہی ابو طلحان ساری نے کہا جاؤ انہا ذرا دیکھ کے آؤ کون ہے انہا صلی اللہ عنہ نے دیکھا کہ صحابی رسول ہیں نبی نے بھیجائے ان کو آکے بتایا کہ شراب حرام ہو گئی کیا ہوا ابو طلحان ساری رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ جو پی رہے تھے انہوں نے اپنے اپنے گلاس پھوڑ ڈالے پھینک دیئے اور ابو طلحان ساری کہتے ہیں اب انتظار کس بات کا ہے جاؤ گھر میں میرے جتنے مٹکیں ہیں شراب جن میں رکھی ہوئی ہے ایک ایک کو لے جا کر گلی کچھوں میں پھوڑ دو پھینک دو اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں شراب حرام ہو گئی اعلان ہو گیا اللہ اکبر ایک منٹ کے لئے بھی پھر محلت نہیں مانگی صحابہ نے یہ نہیں کہا بہت زمانے سے ہم پی رہیں تھوڑا سا اور محلت دیجئے اللہ کے رسول تھوڑا سا اور ہمیں فرصت عطا کیجئے نہیں حرام ہو گئی بالکل اب ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے آنس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے ہم نے یہ شراب کے مٹکے اٹھا اٹھا کر لے جا کر مدینہ کے گلی کچوں میں ہم نے اس کو پھوڑا اور شراب بہا دیا اس قدر بہنے لگی جرد فی سکہ کل مدینہ یہ مدینہ کے گلی کچوں میں بہنے لگی کیسے جیسے کوئی سلاب کا پانی بہرہا ہو اللہ اکبر صحابہ اکرام نے یک لخت اس کو چھوڑ دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اسے خیر بات کہہ دیا اس کو دوبارہ مہنی لگائے یہ صحابہ اکرام کا جذبہ اتبا تھا آپ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے کوئی امر آ جائے اس میں ذرا بھی تاخیر نہیں یہی صحابہ اکرام ہیں قبلہ تبدیل ہوتا ہے ایک صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر مسجد نبی میں آتے ہیں اور یہ نماز بیت المقدس سے بدل کر خان کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پہی جاتی ہے اصل کی نماز وہ ہوتی ہے وہ پڑھ کر کے آتے ہیں اور راستے میں گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک مسجد میں نماز ہو رہی ہے مدینہ کی اور یہ نماز ابھی بیت المقدس ہی کی طرف قبلہ کر کے ہو رہی ہے اعلان کرتے ہیں میرے بھائیوں میں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور قبلہ تبدیل ہو گیا ہے اب بیت المقدس نہ رہا خان کعبہ ہو گیا ہے فَدَارُ كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ نماز ہی کی حالت میں جیسے وہ تھے وہ بالکل خان کعبہ کی طرف پلٹ گئے اللہ حکم تھوڑا سا بھی انتظار دیں نبی کا حکم آیا قبلہ تبدیل ہو گیا انانسمنٹ ہو گیا صحابی نے آکر بیان دے دیا سارے لوگ اسی وقت اپنا قبلہ تبدیل کر لیتے ہیں اور نماز ہی کی حالت میں گھوم کر خان کعبہ کی طرف ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں وہ مسجد جس میں قبلہ تبدیل ہوا تھا نماز کے دوران اس مسجد کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا دو قبلوں علی مسجد جو مدینہ منورہ میں ہے مسجد قبلتین یہ مدینہ انیورسٹی کے سامنے پڑتی ہیں جو طلبہ وہاں جا کر پڑتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے اللہ کا شکر ہے میں نے بھی اس میں نماز پڑھی ہے اور اپنی آنکھوں سے میں نے اس کو زمانہ تعلیمی میں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اب تک مدینہ یا مکہ کی زیارت نہ کر سکے ہیں مسجد نبی اور خان کعبہ کو نہیں دیکھ سکے اور اس میں عبادت نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ سبھی ناظرین کو وہاں کی زیارت اور ان مسجدوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمایا پھر بھائیو وقت ہو گیا ہے اس لئے یہیں پہ رکھتا ہوں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ہم آپ سے ملیں گے یہ بتانے کے لئے کہ نبی کا اور بھی حق ہم پر ہے جو ہمیں عدا کرنا چاہیے تب تک لئے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ